موسیقی 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 اور میرے حال میں وہاں بہت شہر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتے ہیں چیزیں تو اس میں دو طرح کی مشکل کی ہیں تو بیکن صاحب میں دو ہاتھ ٹیکن کو برانٹیڈ پیپل افلو درہاں تو جس مرگی جنلے کے لئے میں دو جیت سائے تو دو اگر ایسٹمیتیڈ دنسلف اور انڈر ایسٹمیتیڈ پیپل افلو درہاں اس کے لئے جو ملید کا کہنے جو تھا وہ تو وہاں کا جو کول ہے بہت لوگوں میں دس جنل آدمی تھا پیرک بائشاہ صاحب یہ بلکہ لوگوں کا اپنا اکانیتر لگ جاتا اور وہ اس طرح کا جائیے باہت نہیں ہے انہوں نے دو جارہ جیت دار دیکھا ہوں کہ اس میں لوگوں کو اپنے سے لکھتا تھا کہ لوگوں نے جیت سب سے اچھی بات کانٹین مریچ کی انہوں نے بلکہ لوگوں کو کانٹین کیا ہے وہ اس کا بڑا اثر ہیا ہے اور لوگوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے سمیتے ہیں کہ ہم دو بات کہا جنگے ہمارے راہم اسی طرح فالو کرتے ہیں وہ ایک ہارڈ کوئر لے ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کے جو بھی جیتے ہیں اس میں کہا ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے بیدے کے بات بھول جاتے ہیں کہ کچھ فیوٹنگ ویٹ ہوتے ہیں اور میرے والے میں جو مجیریٹی ویٹ ہو جنہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم جیتے گا انہوں نے کوئر ویٹ آگا جو پانے کرنا ہوتا ہے اس بارٹے کو وہ آپ کے حالے ہیں کہ ٹین پرشنگ ہوتا ہے لیکن اس بہت بلی تعداد جو فیوٹنگ ویٹ ہوتا ہے جو میکنے سے ہوتا ہے وہ انہوں نے پسند کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے بیدے کے باتے ہیں وہ زگزل بہت کرتے ہیں پہلے بہت بھی کہتے تھے کہ جی وراثتی سیاست نہیں ہوئی جائے اور صدق ہی جب نسویر کیا جو وراثتی سیاست نہیں ہوئی تو جب انہوں نے اس بات کو شہر زیادہ پسند نہیں کیا اور آبکہ میں جو بات جسے شریح کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہیں کہ روٹ کو ازہ دو اور شاہد لوگوں نے کچھ اس بات کو پسند کیا ہے اور وہ جو نکرال دیا گیا جس رہے سے کی یہ جو ازہ مکانا لوگوں نے کچھ بات کو مطلب زیادہ پسند کیا ہے اور کیونکہ ہمارے پہنہ حق کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر سنسکاتک لوگ بھی چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بہرحال جو سکنگ میکر ہوتا ہے اسے غلطی ضرورت ہو گئی ہے اور یہ غلطی ضرورت نہیں کی کہ دینگیر کے ساتھ بھی دہ دفع ہوئی ہے لوگوں نے کچھ بھی دہ دفع ہوئی ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں سے جو اپریشنل سیسٹم ہوتے ہیں یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں اٹھ ایفیشن طریقے اس سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتے ہیں نواز شریف کی جس فالنگ ہزو کام ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل پرسیس ہوتا ہے تو وہ چارپاں ہی انہیں انتیار کر لیتے ہیں تو شاید نواز شریفہ کے بات کہنے کے لیے نہ ہوتا لیکن جب وہ پانس سے انہیں نکال دیتے ہیں کہ ان کے پاس ازباز آگا ہے کہ اگر مجھے نہ نکالا جائے تو میں یہ کر دیتا ہے تو یہ بات بہر آلکاری کرتی ہے تو یہ ترینڈ ختم ہونے چاہیے کہ بیچ میں آپ کسی بھی وجہ سے گار دیں جو بھی کر دیں تو اس سے بارا دیو اس بات کے اگری نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز آپ دیکھنا دو دو دفا دو دو دفا دو دفا دیتے ہیں کہ جب وہ نکال دیتے ہیں مراشدی صاحب کی دو دفا دیتے ہیں کہ یہ جو اٹھو چیزے ترینمنٹ ہیں یہ زیادہ ورک نہیں کرتے ہیں ریال پولیٹک میں تو اس لیے میں کوئی سمجھنا چاہیے اروان کا فاصلہ بہر آل آخری ہونا چاہیے تو جس کوئی پسند کرنے کی ان کا رائٹ ہے اچھا ترینڈ ختم ہونے بھی بیوریسی سیاستوں کے بات اس لیے درست پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان لے دمینا دیش ہو اور مہارت ہو اس میں مہاروسی سیاست کو کوئی کیا جاتا ہے اور مہاروسی سیاست اگر کتنی بیوری ہے تو وہاں مہاروسی سیاست والے سیاست بننے کے جو کی باتتے ہیں اچھا تھی میں ہمیں سمجھتا کہ مہاروسی سیاست بیوری ہے اصل بات لوگا ہے کہ آپ کو ایک سٹار دینا چاہیے تو ہمیں مانور اپنیز آگے مہاروسی سیاست دی رہی ہے کیونکہ ہماری تھرگل کنکی میں ابھی ہم کو اس نہج کو نہیں پہنچے کہ پارٹیاں بہت سکران دے جائیں اور اس کے پھر سلسرا چل گیا اور اسی سیاست تو کمی بھی آ لے گا اور اس کے لے لگا تو اگر آپ کے وہ ٹھیک آ رہے ہیں لوگ ٹھیک آ رہے ہیں ماروسی ہے اگر ماروسی ہے سیف زیادہ فرق میں پڑا بات تو چائس لے گا ہوں گی ہے اگر لوگ کو پسام کر رہاں ٹھیک ہے پھرانٹی کے لئے ہم چیزیں مکلی پیش کر سکتا کہ مہاروسی سیاست دے ہونے چاہیے پارٹی لیڈرشپ ہونے چاہیے پارٹی ڈسپلن ہونے چاہیے لیکن آپ دیکھ میں کتنا پارٹی ڈسپلن ہوتا اور کتنا ایک لیڈرشپ گروہ کر دیا آپ آپ کے سامنے اگر مہاروسی سیاست دے ہونے کہ ایک لیڈرشپ ختم ہوئی ہے اور اس کے ہستے دکھرے ہو گئے تکھرے ہو گئے تکھرے ہو گئے اس کا ملکہ کہ وہ دیڈرشپ لیڈرشپ لیڈرشپ اب دبنا ہوتا ہے اس لئے مہاروسی سیاست دے ہونے سوٹ کر دیا وہ بھی مرانس بھی ایک سال سوٹ کر رہی کیونکہ اب مہاروسی سیاست دے ہونے دیڈرشپ اس طرح نہیں کر دی پارٹی سے وہ ایک بارن مانش ہو ہی ہوتا اگر مرانسہ آپ کو اگر مکالے کا ریکن ساپ سے تو کیا پتا دیسے اس لئے اس کو پھرائٹی سے بھی کھانا کہ مہاروسی سیاست غلط ہے آئی چیپن انگی شکرے ہوتی لہن کی اگردئیشن دے گیا ان کے ماملہ دے گیا اب یہ سلابل تک نہیں توجہا جس انڈہ دیوہر ہے وہاں تو پارٹی سرانگ ہوتی ہیں لیکن پارٹی س کنٹیوں میں جیسے سرانگ ہوتی پارٹی اس کے پیچھے چلتی ہے اس لئے مہاروسیت کو اس طرح آمنی کرتے ہیں ماہاروسیت کا ایک زیادہ اگر آپ کو ایک بات پریسے ہیں تو آپ اس چینل دی لیں فریدی صاحب پر رات کریں گے فریدی صاحب لائٹن ویڈ میں ایک بات اگر کریں اران خان صاحب بہت رخالق کے فرقہ ویڈیویسی شیافت کے تو وہ اپنے جسٹان سے اس کے برخلاف جہانی کریی صاحب کے بیٹے کے پردگ دی یہ کہ وہ ہرکے کے ہمارے میں فرقہ ویڈیویسی شیافت کو ریجیکٹ کر دیا تو ہمیں کہہ جبتے ہیں کہ اران خان صاحب نے اپنے ہنکے کے عوام کو یا اپنے پارٹی کے عوام جو بہتا ہے ان کو اچھی ترگیو دیویسی شیافت کے بات دیویسی شیافت کے بات دیویسی شیافت کے بات دیا لائٹن ویڈ میں تو آپ کا اچھا سوال ہے لیکن ریولیسٹک آپ کو بات دعوتا ہوں کہ لہدرہ کے عوام نے نا اہل شخص کو بہت نہیں دیا آہ سیلے آپ دیکھیں گے جو پہلے جنیے لکشن ہوا اس میں کون جیتا تھا جہاں جیترین اور نا اہل ہو کے جو اسے دیکھ گلے اسے رہنے وہ نا اہل ہوئے اور وہ پھر ان کی جگہ پہ جو زلے لکشن ہوا وہ ترین جیت کے اب وہ ترین نا اہل ہوئے اور ان کی جگہ پہ پھر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے کامیوں کر رہا ہے جس سو پائدے کرنے دیکھو تو یہ تو وہاں کے عوام کا فیصلہ ہے صحیح باقی جہاں تک آپ نے بات کی کوئی دو سوالات میں سانے رکھے کہ امران خان کی سیاست خوشکست ہے یا مہم بی کا جو بیانیا ہے میرے خیال میں پہلی بات امران خان کی سیاست خوشکست ہے یہ چار پانچ سال سے مسلسل ایک امران قراشی کی سیاست ہے اس میں دادے بھی ہیں مارے بھی ہیں انتشار بھی ہے درمی بھی ہیں اندہ احتجاج بھی ہیں یہ سوارا کچھ پازیٹیب ہو سکتا تھا اگر اندرام خان اپنے کسی منشور میں کسی جگہ پہ پاکستان کے عوام کو یہی بتاتے کہ ان کی پالیسی کیا ہے اندرام پالیسی کیا ہے ان کی مالیتی پالیسی کیا ہے ان کی دادکلی پالیسی کیا ہے وہ دشتگردی سے کس طرح نمیتنا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ عمران خان کی سیاست میں ابحام ہے اس ابحام کو مسلسل دیکھتے ہوئے پاکستان کی عوام میں ایک پاسکا کیا ہے ابھی اور مجھے یہ لگتا ہے لازٹ ویٹ پہ ایک پیغام میں یہاں بیٹھ لیا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان جس کی سیاست کی ابحام بہت زیادہ تھی وہ ایک طرح سے ڈپلائن کی طرف دی جانا شروع جائے اور میں یہ ایک دم سے جو لفظ بول رہا ہوں یہ کوئی ایک الیکشن کے ریولٹ پہ نہیں کہا رہا پر کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس بیٹھ بنے گی مراج شیف کی بیٹھ نہیں بنے گی وہ الگ سے ہوگی لیکن عمران خان کے دکلائن کی بیٹھ بنے گی اور جو ریولٹ انہوں نے پچھلی بات لیا تھا مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ ملک پارٹیکل انہیں انہیں علاق پہ رکھا اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ ان کی پارٹیکل آرہیں جانتے بھی ہیں کہ وہ کانس ٹائنگ کر رہی ہے ان کی بیٹھ شک کے عزاب سے کانلک کتنا ہے پارٹی میں انتشار کتنا ہے کہ ان کی سکاتی اخلافات ہیں جانتے کیا ہے تنظیمی طور پر پارٹی کا آنپ کیا ہو چکی ہے اچھا تھوڑی سر بے آپ کو درکار کرتا ہوں میں تھوڑی سے آپ کو شکر بتاتا ہوں تو اس حیالے سے جنہیں آپ سے آپ کا بیٹھشنی کا مرضی جانتے ہیں بچھے امی لوگروں نے اس کے انہیں بھی بیٹھوں کو پڑھ رہا ہوں 52.54 پسی بھوت انہوں نے کہا کہ ایدھر ہے وہ ہے ناشیف اور جو ناہل ہیں اب اسی طرح جانگید ترے ساتھ کے بیٹھے جو ہیں ان کو کرے 44.54 پسی ایک لیکن لالے سر ناہل ہیں یہ تو ہو جو نہیں لازے جنہ آپ کو اس نام کی اسی پسیل کے سنے دوئے جو ہیں اب آج تقسیل دوئے جو پڑھے ہیں جو ناہل ناہل کا جو ہنچار جو ناہل کا سابقہ لگا ہے انہوں کے سرنکر میں تعلق نہیں پیتل پارٹی آزاب نہیں دیا اب یہ بتائیں کہ اے جو ناہل پیداروں آئے کی تو تقسیل ووٹ ناہل بائم رہے والے پار گئے تو یہ کیا آزابی رد ہے دیکھیں یہ آزابی رد ہے یہ ہونا ہی تھا ووٹ تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں انہیں دو پولیٹکل پارٹی یا وہ پولیٹکل پارٹی جو آپ نے سامنے تھی ان کو ڈالنے تھی یا اگر کوئی تیسری پارٹی اپوزیشن میں تھی تو ووٹ اس کو بھی جاتے لیکن جس طرح سے مقابلہ وہاں پہ بنا جانگے یہ ترین کے لئے کے سی پارٹی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی اپوزیشن کی جو ہے یہ بھی ووٹ لے جاتی ہے تیپس پارٹی کے تیر اگار کیل گئے تیرہ اگار ووٹ ہوتے دوسرے کسی جو آپ کے طریق لگایا چاہیے یا اگار کل دیکھا ان کو جو بوٹ جانے تھے لیکن جانگے یہ ترین کی رویٹس ہے سارے کا سارا ووٹ یا ان کی مخالفت میں پڑا یا ان کی عبائت میں پڑا اور یہ اگر انڈال خان وہاں پہ جتنی انہوں نے انڈال بک وہاں پہ دکھائی ہے تو اسی طرح کا رویٹس ہی آرہت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اس وقت ان دو پارٹیوں سے نکال دیگے کل اگر تیسری کسی عبائتیوں کو لیڈی گیا ہے وہ دنائے لے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پر وہ پریٹس پارٹیوں ان تینوں کو ووٹ نہیں پڑیں گے ووٹ تینی کو پڑیں پر اگر پریٹس پارٹیوں سے ٹھیک ہے اس میں فیصلہ عبام میں ہی کرنا ہے اور عبام میں فیصلہ دیا ہے بناندر شیف سے یہ ہے کہ جس سیاستدان کو یا جس سیاست کو ہم اپنی مستدر کے تغیرگرپ میں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لوگ کہاں گئے انڈال خان کا یہ ووٹ کم نہیں ہونا چاہیے تھا انڈال خان کا ووٹ بہت بننا چاہیے تھا تو اس کا مطلب آتی ہے کہ انڈال خان کو جو ان کی سیاست کا جو انداز ہے یہ آہستہ آہستہ عبام میں اتنا پسندیدہ نہیں رہا کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے یہاں کے لوگوں کو ووٹ دینے کا بہت پرانا تگر رہا ہے یہاں سیاستدانوں کی عزت بھی کی جاتی ہے یہاں سیاستدانوں کی ہیرے بنائے جاتا ہے انڈال خان کا بھی ہیرے بنائے جاتا ہے لیکن ہیرے وہ ہوتا ہے جو کچھ تدلیت کو بلیگر کرنے کی اگر انڈال خان لہر تنکیر کرتے رہیں گے اگر انڈال خان پھر انہوں نے دھڑے بنٹی میں اتنی وہ خلیج دہری کر دی ہے اپنے اور اپنے مخالف جو دماتے ہیں ان کے ووٹر کے دمیان ہیں اس ووٹر کے دمیان کہ ان کی مخالفت میں جو ووٹر ہے اور کسی پارٹی کا سپورٹ ہے وہ اس خلیج کو عبور کر کے ادھر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ آہستہ آہستہ اس کو دھڑا اس کو فرکہ اس کو ایک الگ جماعت ایک الگ گروہ بناتے گا رہے ہیں یہ ان کو ڈکلائن کی طرف اور دے جائے گا ان کو ابھی کیا کرنا ہے تم کا اٹھر پارٹی کی طرف توجہ دینی ہے ابھی چارچے مہینے جو الیکشن میں باقی ہیں اس پر لہے اٹھر پارٹی کی طرف توجہ دینی ہے ہر میں مجھے لگتا ہے کہ یون ہوگا باقی رہاں راج شیف صاحب دارہ معاملہ تو جاہر ہے کہ تبلک نے جو ایک کوٹ کا رسیئر آیا تھا اس کو میں بھی ایک ساتھ کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں ہم سارے لوگ عدالی پر اکرام کرتے ہیں ہم دلکل ہم سرانکھوں کو رکھتے ہیں لیکن تبلک آپ دیں مہادے کچھ چیزوں کو ہم جن راج شیف کو موٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان سے موٹ چھین دے کہ کیسے ان سے واپس ان کی طاقت سے نکال دے انہوں نے تبلک نے پر وقت سے یہ طاقت بارے ترین کو شکست دی ہے یہ ترین بڑی ایتوال کو شکست دی ہے اس کو پاکستان کی ادامی سیاست کا ایک رنگ سمجھے تو ملیزہ سیاست جو ہے وہ اتنا رنگ دکھا رہی ہے وہ دکھاؤگی دکھاتی رہے گی ہر بھٹے ایسی ہوتا ہے وہ ہر جمہورید ایسی ہوتا ہے یہی جمہورید کا بھٹے ہیں اچھا ملیزہ وہ چار لاکھ اکتیز یا گھر چلے پر دو لاکھ چھوٹی ہزار مہرکاست یہ ہیں پہ تر لاکھ ہے وہ اتخاب کا فٹی پی پوائن سن پرسنٹ نہیں یہ چاہت Destور عندی اس کے لارے میں کیا کریے Heute جو پیانے بھٹے ہے تو جانے پہ اوٹھے جادا ہے وہ وہ اdessus اور ادام باکت یہ ہے اس کا نفطی Sebukovش تھی ہے کہ یہ غینٹ ق gangster لفر کردھا ہے یہ ایک خوشان بھٹے ہیں لیکن دیکھنے جو ہے کہ جو ہے کے جو اگرлаг پانے ہیں یہ چشک کس کا شکر کہہ پانے ہیں میں بلک notchر کا رکھ کروں گے اپ резontoçi صرف سے آپ میں یہ دیکھیں کہ کہ خئر یہ تم میں لحصہ صرف دابعی trading ہی ہو ڈیک fears اِس کو ہر ہاکے کی دائچسکتا بتا ہے ہر ہاکے کی بانتکا بتا ہے ہر ہاکے کی زات برادریا کا بتا ہے ہر ہاکے کی اپس اپس اپن ایں چا revis کا بتا ہے ہر ہاکے کے جو ب atleâl sucking ذائع ہیں ہے وجہ صرف نیجی کی attendant ہے اِن کی اطلاع کا پرابلم یہ ہے کہ اس کوarıچن لگنا تو آپ کو سے ریتنا گیا آپ دیکھیں کی بارک ہ ہو لگنا یہ جیتنا مسائ Hot muchís آپ کوئی میں بندہ خدا کر دیں گے وہ لوگ سے ڈال لے گا لیکن جیتے ہیں تبھی یہ ضروری ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس ہرکے کی دائنامکس اس ہرکے کی بلت اس ہرکے کی عبام اس ہرکے برہنے والے ملکو بھی مسائل اس ہرکے میں جوہنے والی دارتھا ہے برابنی سے آپ سے تعلق آتھ ہوں آپ کے پاس ڈالی ملکو بھی یہ تو ٹیڈلے کے پاس دیکھیں ٹیڈلے کے پاس آپ نے دیکھا کہ یہاں مغارب آپ کے پاس ڈالی ملکو بھی چاہ سکتا تو اس کا حصہ ہے کہ عبام سے صحیح کریں گے بلکو ٹھیک کا کہ عبام ملکتہ بھرست ہوں گے لے بڑا کے عبام نے ٹھیک سکتے بھوٹی ہی گیا تو بڑا کہنے کا ملکتہ یہ ہے بلکل بھرست ہوں انہیں خان جب تک اپنی پلیدکل چانس روائیت نہیں کریں گے اب تک اپنا چاہشی اتنے دیگری روائیت نہیں کریں گے اور دیکھیں ساری چانس خانس میں ملکو بھرستک کیا کالبان کے بارے میں کچھ اس کیلت ہے آپ دیکھیں کہ بھرست ہوں اپنے چاریت کا کچھ بڑا کام پلیدکل جو اسی پیشن کار رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کلپس نہیں کہتے اپنامیس کے بارے میں وہ کلپس نہیں کہتے بلکی انگر کی جو صورتی حال حد جاتے ہیں ملکتہ مرکز کے درمائن کے تعلقات اس کے بارے میں وہ آئٹر کے کلپس نہیں کہتے اب مجھے بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایڈان کو ایشیلی سے افت کرتے کہ وہ ایسر بارے پر لیں گے بل آخر اس ملکی ایڈان کو ایڈان کی مسائلتہ بڑھرست کریں گے آپ کو اسمجھے دیتا جاتا ہے کہ آپ اسمجھے میں جا کے ایڈان کی مسائلتہ بڑھرست کریں اور ان کو اپنی پہلے برستگدار آنے کے لئے آپ سواب کریں ان لوگوں نے کیا 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 یہ سستہ کا ابلیل اچھی نہیں ہو جائے گا لیکن سوال جی ہے کہ انگران خان نے جو KPK نے اپنیت کیا انہوں نے اس پہ کیا کیا سارے چارس مال میں ان کی کیا کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو جنگہ برستگیس ہے جسی طرح میری جنگہ برستگیس آپ سے اپنے بات بس ہوئے مرہی بانک بھلا رہی تشاور نہیں مرہی کہنے کے مطلب یہ آپ مہرسی سوال سکتہ پر آپ کیا 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 لیکن میں یہ بھی لکھنے ہوئے آپ کی ساری مہرسیت کے لئے آپ کیوں نہیں آپ مہرسیت کے لئے تکتے مرہی کہ ہی ایک اور اس کی ساری سوال سکتہ مرہی کے لئے مرہی کہ موسیقی 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 تو خالصین کو ایک ایسے خالصین کو کہا لہا میں لکھتا کرنا چاہیے دیکھیں کہ ایک چیزے ہمیں بھول گاتا ہوں کہ انگران حافظ نے پچھلے ساڑھے چار سال سے ایک ہیٹ پولٹکس کی ہے نروہ نواز گوھر، کرپشن، کرپشن اس ساڑھے چار سال دنوں میں ایک ہی مارا رکھا ہے اور یہ مارا سے ایک چونی پولٹکس سمجھتا ہوں کہ آپ جس کے کہتا ہے کہ بس ہٹانے والی بات کرتے تھے کہ آپ کو کنسٹکٹل بات نہ Three تو تہاہاں بڑے دیتے میں مجھے چلے سوچنے چاہیں کیونکہ ہمیں ناہنا کی دیتے کیا کرتا ہوں کہ بڑی پلٹکس کی دیتے ہیں بہت بڑی ثاغلوں ہی ہمیں تو یہ دیتے ہو جائے تو اسکے تک یہ سوچ میں آنا کہ مہ گو کرتا ہوں وہ ساتھ ساتھ یہ ان کا ایک مسئلہ ہے سلف رائیشنس کہ اگر ایک ناب کو ٹھیک ہے تو ناب ٹھیک ہے سپریم کوٹ کو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو وہ سال 4 سال سے یہ جو hate politics کتے تھے تو یہ مراز گو اب ہوا ہیا کہ مراز گو ہو گیا اب اس کے پاس ان کے پاس نماغ بیانیوں نے کہا نہیں تو کہ ہی تو یہ کہاں گیا کہ امنا کیا کن تو اچھے بڑک کہ یہ چیز بڑی اچھی ہوئی کہ انہوں نے لوگزوں نے جلسہ بھی کیا اس میں جو ایک ساتھو لکشن میں جی ایک ساتھو چیز ہے یہ کہ انہوں نے اس لکشن کے لگائے لکشن کو ایک ساتھ کر لیا ہے اس لئے لکشن میں نے ایک ساتھو بات دیکھتے کہ انہوں نے ہاں کو ایک ساتھ بھی کیا اگر ہوتے یہاں تلکی پر لوگی تیوگان ہوتا ہے ہمیشہ لیک کا در تھا کہ انبال ہاں ساتھ کو زیادہ انرجی لگانے چاہے سمجھے میں جو ایک ساتھو لکشن بھی پہنچا ہے لیکن لیدر اسی لیے بڑا ہم ہوتا ہے کہ وہ پرینر بھی ہوتے ہیں اپنے پارٹی کا ویٹرز کا سپورٹر کا ویٹر دی ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے جو سپورٹر ہیں ان کو اتنا چارج کیا ہو رہا ہے ہیٹ کے کہ آپ دیکھیں ایک سوشل میڈیا یادر رہا ہے یہ بلکشنہ جو ہی سارا کچھ کاروں اور وہ پارٹی جس میں کرتی اگر سوشل میڈیا دیس پہ آپ حاصلہ کر رہے گی تو ان کی سب سے زیادہ پارٹی ہوا یا سب سے زیادہ پارٹی لیگلا ہے تو یہ پرینر شاہب نظر آئے گی لیکن اصل باقی کہ ان کا جو سپورٹر ہے تو اس پرٹر ہے بہت چارج انہوں نے لگتا ہے کہ کل ہٹا آگے سارا پیچھے اکر خان صاحب جہاں ہے ریل پارٹی میں اس طرح نہیں ہوتا پاکستان یہ دیکھیں چارج سوگے ہیں چارج کی دیفرنٹ ڈائنامکس ہیں ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ رہا کرے انہوں نے ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح بھی مل گیا پنجاب نے انہوں نے کانسلیٹ کیا ہے نہ انہوں نے جیو 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 اپنا سردار عباد کریں کہ منج کریں جیو لیکن وہ بھی لے وہاں ساتھ کو یہ بس پنجاب کو کس انہوں نے کیا یہ چیز تو بہرحال انخاؤ تو پر ان کی جو مہت اور مشورہ گنا چاہتا ہوں کہ ہر بڑے لکچے میں بلدی آتی ہے وہ لکچے سے تاکہ بہت او اوشی حرکت کرتے ہیں چاہے وہ شاہدی کرتے ہیں یا وہ بائیوز دیتے ہیں یا اوشی چیز کرتے ہیں لیکن اس کا اوشی طاق نہیں ہے میڈے سے ہوتا ہے وہ اس طمیلی پراپرٹی ہوتا ہے میں سمجھ لی ان کی مردی کریں جو ہوتا ہے اس اترے کے مہار کوش رہی میں نے یہ بات دی جو ہمارا مخلہ باتی ہے سکوئے روٹر میں کوئی نہیں جانا چاہے جو مرضی کار لے لیکن یہ نیتر روٹر ہوتا ہے کہ یہ بڑا بالاس ہوتا ہے یہ بہت سے چیزیں جو کر رہا ہوتا اور یہ اکثروں بڑے ایران سطح کے لئے مستانی کرتے ہیں ہم آسی چیز کرتے ہیں مستانی لیکن آپ اسمبلی کو لانت دے گا یہ بڑا ہی مطلب ہے کہ آپ اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اس کو آپ لانت دے گا پدلی کے لئے گھوڑ رہے ہیں کہ شادی کے ماں nhà کا لوگ آپ بیٹا ماں کا بہت ہے تو یہ بہت سے اچھا ناصر بھی جاتا ہے آپ لے کے روٹر میں ویٹر کرتے ہیں مان انکہ بہت سے رہا ہے لیکنے بہت سے اچھا کریوڑ گزی اس نے بہت سے بہت سے بہت سے ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جیسے سمبلی میں آپ جائے لیچرال کا ہوسٹ بننا چاہتے ہیں تو سمبلی میں بہت سے کہ آپ مارتل ملہ کی آپ کی پاس مجاربتے ہیں یہ تو انکھیں بات نہیں ہے کہ اگر میری کسام کی اسمبلی ہے تو یہ اچھی ہے اور اگر میری کسام کی اسمبلی ہے تو جو گو ہے تو یہ چیزن بہار آلو نے سوچنے چاہیں گے ان کے جو بجد لے ہوئے ہیں بہت سے تو وہ سنچا نہیں کسی کی لیکن دھانا ہر جو دوسری لیدرشت ہے یہ مرا حیال ہونے مشورہ دینا چاہیے کہ پولٹکس اس طرح ہی کریں کہ کل کو یہ خود برداش کرتے ہیں لیکن اسی پولٹکس ہی سب سے بڑے جو مجھے میں میشہ اس کا ناکد رہا ہوں پہ چلتے چلتے اسی پارٹی کے بھی اپنے خلاف کر دیتے ہیں مطلب یہ کون کی پارٹی ہے جس کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھی ہے اور جو بندہ چوز کی میں دہوشی اگر اسی وقت یادانا سمجھے رہا ہے آپ مجھے بتائیں کون سا عزیر شعور آدمی ہوگا جو ان جو پلٹکل بھائٹری اس کو اپنے ساتھ رکے گا اور جو باقی اہم پلٹکل بھائٹری ہیں ان کو جو کچھ کہتے ہیں یہ حقیقت بھی بھی حرمائے ہیں که دنید دخوابار خاصتہ پر بتریبہ نہیں ہو رہے ہیں انہیں ایک بڑی شاشی پارٹی ہے پاکستان گی پاکستان پیٹلز پارٹی سوٹی پکوریس پارٹی کھا کو یہ دو دائمی ہے اس کی جو کار کمرجزیں اس کی بڑے فعلانات آ رہا ہیں این وان کے لیے ہیں اس کے چودہ سے چودہ بھوڑ تھے اب این وان میں سچی چھول بھی تینہ جار ساتھ پر بہتے گی ہوتایاں یہ بہت بڑا علمیاں ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کیا پچھلے تنور جو تھا اس میں لیڈرشپ اور جو برکر ہے لیڈرشپ اور جو ویٹر ہے لیڈرشپ وہ عام شہری ہے اس کے طور پر رابطہ ختموں کے ہے کنمیٹیشن گیا تب اتنا زیادہ آگیا ہے اور جو ڈیٹسٹ ہے تیسٹ کا وہ ختموں کے ہے یہ پیپلز پارٹی کا یہ پہلے باری آدمیاں ہوا ہے اس سے پہلے ایک الیکشن ہوئے تھا جس پہ بیپلز پارٹی کو صرف تیرہ یا سکرہ سیتے ملکی جب بی 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 آتی تو اس پہ یہ معاملہ نہیں تھا اس پر پارٹی کا آہام سے رابطہ ضرور تھا اس الیکشن پہ کچھ اس کی شفاقیت پہ باتیں ہوتی رہی وہ بات ایتی یکا ٹھیک تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پرے تھے لیکن اتنے لا ہی کنے وہ ایک پرے تھے وہ ایک پرے تھے سیتے کن تھیں تو یہ معاملہ تھا اب تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لیے وکر کو ڈھونگتی ہے اور وکر ملتا نہیں ایک بار دو دھونگے کریں گے اور بلا ہم سمجھے تھے کہ ساہیت کا بار جو ہے یہاں سے پیپلز پارٹی سوپ کر گیا پیپلز پارٹی کو پرفارم کرنا چاہیے تھا اب چیزیں دو جو پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک ہیں ایک جو پیسلا تنیور اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کلائرٹی نہیں ہے لیڈر آپ کی جماعت کا ہے کون کون اٹھے گا کون قبلی کے پاس آئے گا اگلے سارے پیوریڈ کے لیے کس نے پرانسٹر ہونا ہے ہر بطا ایک بندہ دینا پڑتا ہے ہر پلیٹیکل پارٹی کو ہر ملک میں ہر جگہ ایسے ہی ہوگا ہے آپ آسزرداری مستقبل کی لیڈر ہیں یا بلاگل ہیں یہ باتوں کو تنکیدی طرح پر پیپلز پارٹی کو سننا پڑے گا جیسے ہم نے ابھی عمار خان کے بارے میں بات کی تو یہ عمار خان کی کلاس دینے کے لیے تو پیوام نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اور جو اس کی حرکتیں ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیڈرگی ہیں دیکھیں ہم پروگرمیں کار رہے ہیں کہ اب یہ جو پیپلز پارٹی والا معاملہ ہے اس میں آپ کا جو مستقبل کا ٹائمسٹر ہے بزار کے طرح پر بلاول بٹو ہوں گے یا آپ سے زرگاری ہوں گے یا بھی کسی پہ لیفت زرگاری کہتے ہیں کہ ہم ہماری طرح سے پیپلز پارٹی کیا ہوگا ٹائمسٹر جو ہوگا یا اس کا عمار جاتا ہوگا لیکن کون ہوگا اس قسمارے میں کسی کے پتہ ہے جسی طرح یہ ہے کہ جتنے مرضی خطرات سے ہی ان خطرات میں لیڈر کو تبلک کے سامنے تبلک کے پاس آنا پڑے گا آپ نے لاہور بیسے شاہر نے ٹیٹیس کلومیٹر کے فاسلے پہ جا کے ایک قلعے کے اندر پیپلز پارٹی کا کنٹ بنا لیا یہاں سے پیپلز پارٹی کا ایک غریب برکر جائے جس کو ہم جانتے ہیں آج ہی بہانتے ہیں کہ وہ غریبوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں کس مندے کے پاس ٹائم ہے کس مندے کے پاس پیسے ہیں بھائی اس کے پاس رکشے کا کرایا نہیں ہے وہاں تک جانے کے لئے آنے جانے کے لئے اس کو پورا دل دینا پڑے گا وہاں جس آپ کو ملے کے لئے وہاں جائے راپس آئے راپس کیسے آئے گا یہ پیپلز پارٹی جو جو جائے اس کا بجا ہے ملچی برائیوں کے جلسہ کی پانسر گرئیوں کے بارے نہ اکرار دیں گے پھر کہ جلسہ اچھا تھا یہاں سے لاہر کے لئے جلسہ ہونا چاہیئے تھا یہ جلسہ آپ کو یاد ہے کہ نائنٹیز کے ایلکشن تھے یہاں مندے لاہر کے جلسے ہوتا رہے خوبصورت جلسے تھے اور تقلیت ہی اموشنلی کتنی اس میں حیوالیت ہوتی تھی یہ کوئی پیپلز پارٹی کا رنگ نہیں ہے اور اگر لیٹرشپ دور ہوئی اتنے ووٹر سے تو میرے خواہل فرموٹ آنے والے جنہیں اسے بھی برا معاملہ ہوتا ہے برا معاملہ ہوتا ہے چیزیں بہت کلیر ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ جو ایلکشن آخری ہوا ہے اس ایلکشن کو اب شروعات سمجھیں اس ایلکشن کو شروعات سمجھا جائیں یہ ایلکشن کنٹینل کا حصہ ہے راشتری کی ساری جو یہ جتنی پندیس ہو لاہر تک کا جو سفر کا یہ بھی ایلکشن کنٹینل تھے انہوں نے وہ ایلکشن کنٹینل اپنی پارٹی سے پہلے شروع کی باکی پارٹی سے ایلکشن کنٹینل یہ ریکشن ہی آ رہی ہے یہ پیچھے رہ گئی ہے راشتری سے زیادہ بالک مجھے سپوٹ دیا اگر بہے سیاسدان کے طور پہ زیادہ پہ تیر سرار سیاسدان کے طور پہ سامنے آئے ہیں جیسے وہ مسلم سے لکوت رہے ہیں نہیں وہ اس میں نہیں آئے تیر سیاسدان ہے انہوں نے یہ جو معاملہ کیا ہے اب ساری پارٹیاں اٹھو ریاکشن میں ہیں ٹی ٹی آئی دہا ٹک گئی ہے ٹی پرس پارٹی کو وقت نہیں مل رہا وہ دھونے سے وقت رسکا نہیں ہے کہ اب تک پہنچ رہا تو یہ معاملہ اس طرح چلتے ہیں جو لیدرشک جو ہے وہ کارکن کے پاس جانے کیلئے تیار نہیں ہے تو یہ ہی مشہر ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ چار چھے میں اور اسی طرح پر چل جاتے ہیں تو تک پہنچ پہ جائے پہنچ جا اب بہت سو اشیز ہے ابھی تک پہنچ رہے ہیں ابھی کچھ کے اسے چل رہی ہیں جہاں جماعت میں جمعہ دو مشکل میں ہوں شریف انگری کبھی آنڈا 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 مجھے کبھل کرنا تب سکتا ہے یہ کہنا ابھی قبریز وقت ہے لیکن آپ یہ دیکھے کہ لیکن یہ بتایا کہ عام انتخابہ بلدھانا کار کرتے ہیں جو دنوار کرنے ہیں تو یہ جب بلکل کار کرتے ہیں یہ تب بلکل پیسہ آنا لیکن ابھی یہ کچھ کہنا قبریز وقت ہے میں اگر کچھ کہوں گا تو ایک آفرائی ہوگی کینک یہ اس پر کی کیا ساتھی ہے اس پر کی ان valley کینت sabre کی کا ہوں گی دیکھیں left to have house of taxation کچھ لیٹ 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 کٹی گیا سوالٹ آتا ہای سوالٹ کچھ لیٹ کپ ٹی پی ہوتی اب تک کی جو زندگی حالا اس پر لکھا اچھا اکڑا رے ہیں اندر لازجتہ میں فند کر سامنے آجائے لیکن جس طرح جس طرح فردی جس طرح جس طرح جس طرح جب آئی ساب بہت سماعقا بہتنی ہے ملکہ جس طرح ملکہ جس طرح ترمونی شبانتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ کسی طرح ملہر کر کے وہ سیلٹ میں اپنے افریاد لے اپنے چینلی لے آنے جو وہ کرو ہے جو وہ کرو ہے جس طرح سمارکی انہوں نے اپنے دیاجستان میں اپنا خیلے کھیلا اس طرح اگر آ رہا ہے کہ وہ براہ سمارکی ان کا ایک تاگیٹ ہوئی ہے ان کا تاگیٹ ہی ہے کہ جب میں چاہیٹ ہوئی ان کا ہو چاکہ ایک پر وہ ہاؤس کو اپنی برزی سے بطابق جہلے ہی چلا سکے اسے تمہیں سے یہ فرمایا ہے کہ سینلٹ کا جو ایک مقام ہے جو ایک مختبہ ہے وہ کہ زہرہ تارمینہ میں جھفریت میں بہت پلند ہوتا ہے وہ رہاں بہتا ہے تو زہرہ پھر کمیٹر میں پاس نہیں ہوگا یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک بیانٹ آڑا تھا انہوں نے سنیایا ہے کہ جب ناس بداروں ہوں گا تو سینلٹ کے اتخاب آپ جو ہی رہے درائے راستہ لیں گے پالی دنہی حریبیت میں ہوتا ہو سکتا ہے یہ بلکل بلکہ نہیں ہے کہ ان کی تجیز بہت اچھی ہے آت امرکہ کی سانت دیکھ جہاں کے ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں اس میں دیکھیں ڈائریکٹ الیکشن ہوں سے اس میں تو سراتل رہاں جو ہے سانت کا الیکشن اس میں نہیں ڈائریکٹ ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہوتا ہے یہ بلکہ زیادہ جمہوریت ہو جائے گی کیونکہ یہ جو مانیورنگ ہو رہی ہے جسے ابھی یہ زیادہ کارے کا بلوچستان ہے ہمیں پتہ آدمی بات کی خورسی کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہونا ہے اور کے پی کے میں یہ ہونا ہے کے جی جن کی نئے بھی کسی ہے پلی بھی شہر بہت ایک آت سانتر دنگا ہے چھ سات سانتر چھ سات ممبر سبائی سنگلی بلوچستان کے ملکے ایک سانتر ہے اور سنگروں کا جسے دیلنے اور لگنے شروع نہیں بھی ہو تو اگر در ایکشن ہو تو یہ کام ختم ہو جائے کہ زیادہ ذکر زنگل ہوگی سانتر اسی لئے دیکھیں امارکم سانتر زیادہ تارک ہو رہے ہیں کہ آپ سوچیں دو سانتر ایک سٹیٹ پر ہوتے ہیں اور پاپولر ویرے میں پڑتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں جو امارکم سسٹم میں کہ زیادہ تار جو پرزینٹ آئے ہیں اپنے سانتر ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک سٹیٹ میں دو سانتر ہوتے ہیں تو سنجھے کتنے کروے لوگ اس کے پیچھے لیے پر ہوتے ہیں تو یہ تو بلکہ میرا حال ان کی ساموہوچھی تجویر اسی طرف سے ہا ہے اس سانتر کے راکشن دائے تو یہ وہ چینز کارن نہیں جاتی اس لئے کہ we need to amend the constitution اس کے بغاہر نہیں ہو جائے تو اس کے لئے آپ دیا سائیڈر کا اس سانتر کے راکشن دائے ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو تراب پر ایک کونسٹریٹ میں امامنے کے حامل تلے گی ملکہ پرزنگ ویسے اور اس کو یہ ہے کہ اخترین میں وہ رفعامس کا خوشن کلا تو حایت تھا لیکن وہ اس نے امران خان نے سب سے کھوجی ڈیسٹیک کیا تو وہ ان رفعامس کا ڈائٹ کر کے باقی اور انہوں نے وہ وہ وہاں پہ گئے اور کتنا اخترین رفعامس کا کیسط من پر آ رہا اور وہ نہیں گئے وہاں پہ اس کا اثرات جو ہیں وہ سب کو دیکھنا کریں گے لیکن توڑا خیال ہے کہ امران خانوہ میں یہ جو چاہتے ہیں یہ پاکستان کی طرح پارٹیز نہیں چاہیں گی اس دن کا ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے پاکستان میں جو سیاست ہے یہ سب پارٹی آمریت گیا ہے پاکستان کی آمریت کی ہوتی ہے وہ کسی ایک پاکستان سبی پارٹی میں سے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو انہوں نے اس اعوان میں تکشوانا تھا جن کو وہ کوئی گفت کرنا چاہتے ہیں کوتو ایسے بندے کے ان کے پسندوبہ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان آمریت جو ہے یہ توچ جائے گی اور وہ سینٹرول جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے اس طرح پر گھر سنے منا رہے ہیں لیکن یہ تجویب اچھی ہے اگر اس پر عمل دعامت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تمام پارٹیوں کو ملکے اگر انہوں نے اس بات کو سمیتے ہیں کہ اس کے نیچائر کیا جائے تو اس کو انہوں نے باقاعدہ کسی بائلاغ کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کے باقی پلیٹیکل پارٹیز کو اب انہوں نے موپر چاہیے اس نے لیہ найти نیچائر کی اس verte kenی کی ہا نیچائر کی CALÍ پلیٹیکل پارٹیز کا دلہ stuff سکتا ہے تو بہتا ہے اور مطلب اس کی ضد ہے تو یہ باران بہت percentage جو bliver بہت اچھی ہے کہ اس حانت کا بھی گ Dynamic بلوچستان میں بھی 20 پارٹ گیا ہیں کانچٹ کے ادام میں تو وہ بہت ہم پہلے گا اور اس کی ضد ہے جاتی تو بہر ہم یہ تجویز بہت اچھی ہے کہ سانت کا بھی گھرارت ہو جائے جب امدی پہتے ہیں کہیں دموکرسی جب دموکرسی ہوتی ہے تو کہیں مور دموکرسی انہیں گھر دموکرسی بہر دموکرسی ہوتی ہے کہ سانت کے الیکشنوں میں ڈالیکٹ ہیں پاکرسی اوٹیرے لوگ آئے اور انہیں بھی بہتا ہے اسے آپ کے سانت اور زیادہ مضبورد ہوگی آپ کی پارلومنت اور زیادہ مضبورد ہوگی تو یہ بہر ہم پاکی پارلومنت ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بسیقلی یہی نقصان میں بلکہ رکاوات بھی یہی بنتی ہے سانت کو کوئی اپرا پارٹ کو بہت نہیں چاہتا کہ سانت جب پارٹ کو لگی تو اس کے اختیارات میں اضافہ کا مطلب ہے چھوٹے صبح اختیارات میں اضافہ سو چھوٹے صبح کو آپ نے کندسٹیٹ تو کیا ان کو اکاملیٹ آپ نے کیا کہ آپ ان کو لیتے آگئے کہ یہاں بھی یہ پجاب اور اتنا بڑا سوڈی اوٹسان کی اتنی سوڑی عبادیت ہے آپ سارت کے لیے ان کا وہ احساسوں میں انہیں ختم کرتے ہیں لیکن جیسے سارت کو ہم باقی اختیارات نہیں اس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کو نہیں ملتے ہیں بجٹ کے حوالے سے ان کے لیے اختیارات نہیں ہیں اور جو مالیاتی ماملات میں ان کو پس ایسی کوئی نہیں ہے اختیارات تو پھر جب ڈائریکٹ ایسا اعوان منتخب ہوگا تو پھر وہاں پر نتالزہ اٹھے گا کہ ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اس میں تئی چیزیں ہماری پرکوشش پر رکاوت بنے کی ہماری بڑے صوبہ جنہیں اس پر رکاوت بنے کی ہماری جو مختبر حلقے ہیں تو شاید اتنی آزادی جو ہے جو فہری طور پر چھوٹے صوبہ کو دے نا وہ اتنی دور نہیں دے کہ جب آپ نے فائدلیشن چلانے ہوتی ہے تو یہ حسو تیک ایلانگ آر گتا ہوگا یہ فائدلیشن ہمشہ ہوئی ہوتی جب صوبہ کو برابر نمائندگی بھی ہو برابر تاور بھی ہو تو یہ اترانا کام ساکتا ہے کہ ہم نے چھوٹے صوبہ کو اس طرح ساتھ اکتاعت نہیں کرنا میرے والے اچھی فائدلیشن ہوتی ہے صوبہ کام ساکتا ہے ایلانگ ہے جو ہر پاک دیر نمائندگی بھی ہوگا سی خوٹے پاک دیر پاک دیر پاک دو اکتا ہے را ساتھ آئی مجھے چیزیں پاک دیر پاک چیزیں پاک دیر دنکار ہیں باکی پیش بھی ہوگا ہے وہ چیزیں پر چیزیں پاک دیران آپ کو کب صلوق پانتے ہیں اب ایک ایک صحیح با ہو تو پاکستان بیالکو ایک وام ایک صحابته وہ چیزیں پاری رہو ہے تو اس کی تکسیر پر بات کرتے ہیں تو ان کے ام میں تکسیر ہو رہی ہے اس کا وقت پیر شرک کے لکشی میں بھی فرق حیث تو لگ رہا ہے کہ اگر میں 4 سٹیں سوچی ہوں تو ساید ایک 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 کمپرمائز ہو جائے بہتر ایک 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 کمپرمائز ہو جائے بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں انہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے میں ہوتی ہوں میں بڑا کلور ہوں کہ چاہے وہ ہوتیٹے ہیں یا حالات ایسے ٹریئیٹ کر دے جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن کہ وہ پھر اپنے ایک 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 ویقیم کریئٹ ہوتا اور وہ ہماری ابھی کوئی پارٹی دیکھیں میرا ذاتی خیالی ہے کہ امران صاحب کو جا کے وہاں پہ اربان سنہوں کے روپلے کرنا چاہیے یہ ویقیم کریئٹ ہو رہا ہے لیڈیشپ کا وہاں پہ دیکھیں انہیں اس کی پرواہی نہیں بلکل اس کے بارے میں اور لکھتا ہے تو پیٹر پائزک ایک اسٹیک ہے وہاں پہ میرے ہاتھ میں مہنگی کو دی رہا جانا چاہیے اربان سن نے ان کو دی جانا چاہیے وہ ایک جو ویقیم کریئٹ ہو رہا ہے جو لیڈیشپ ٹریسز ہو رہا ہے اربان سن میں اس کو بہر حال بریج کرنا چاہیے وہاں جا کے انہیں اپنے روپلے جانا چاہیے یہ سوائے سن کے ساتھ کے جو انہیں اپنے ریفٹ پر رہا ہے اس کا سانے کر اتخابات بھی تھوڑا سا فرد پکراؤ گا اس میں دیگے دی لیکن جو آنے والے کنہ سناندھوں پر اتخابات تھے اس دعوی سے انہیں پر اتخابات سنے گئے وہ دو شادی تھی تھا اس کی اسے پیٹر پارک کو کوئی حصہ نہیں سکے گا یا آپ کے ساتھ میں اس سے کلو کلو انہیں کوئی معاملہ پاسپ ہو رہا ہے دیکھئے انکین ملوی انٹوگٹوبل ہے وہاں پہ اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں بات کرتے اس کی لیدوشپ کا ترجہ تارت تک سیاست میں رہا ہے یہ کوئی اتنا پسندوگا نہیں ہے حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ باشعور سیاسی اعتبار سے اگر لہورا تو کراچی بھی کچھ کم نہیں ہے اور پھر ہمارا سب سے جو ترکی آفتہ ایک شہر ہے مکراچی ہے وہاں سے جو سیاست ہے اور سیاست کا جو پیس ہے وہاں سے بننی چاہیے اور وہاں اگر دمائندہ کے بعد اتنا انیچوں رویہ وہ دکھائے گی تو یہ کوئی اچھا دلطور بھی نہیں ہے اب وہاں پہ اینکین کے قیلی کمزور ہونے سے جو خلاع ہے اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت دمائد اسلامی اس پوزیشن میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جی ایوٹی اس پوزیشن میں جب پرانی رضائیٹی اپارٹی ہیں وہ ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے تو وہاں پہ پڑیادی پختین اتحاد بناتا ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے اے ایم پی کو جو کچھ سی مخصوص کسی جگہ سے ان کو اگر تھی سیٹ ان کی نکلے ہوئے ہیں تو وہ نکل جائیں گے جب وہ نکال لے گے تو پوز پارٹی جو ہے اس کے دارے ہوئے یہ ہے کہ ان درے جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں سندھ کے اندر جو اندرم سندھ سے بہت 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 لوگ ہیں وہ کراچی اور ہیڈر آباد مائٹریٹ ہوئے اور باقاہ جاتا ہوتے انہوں نے اپنے اپنے مطلب یہ پتلین سے تہتی اور اچھا بھی ہے کہ اگر کراچی دو سندھ کا ایک اختصہ ہے اس کے سندھے انہوں کے ادناؤں پر کم ہو دی تھی یہ بہت لوگا تو یہ اچھی بات ہے پوز پارٹی وہاں پہ جو نہیں کر سکتی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے چکہ حکومت بھی نہیں کیا ہے اور مستقبل کی حکومت کے بارے میں کاملکان کراچی صرف کی حد تک وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مطلب کوئی دن ہی گیا نیاز شیخہ وہاں نہیں گئے سندھ کا انہوں نے رخ نہیں کیا اینار خان جو ہے وہ سنیوں کا جل سکتا کہ تھکے راتے ہیں انگالہ آ جاتے ہیں تو پنزار میں مقابلے کی امیت ہو کہ آپ پتہ نہیں کتنے آئے جائے اب بطلب سندھ میں یہ نہیں ہے سندھ میں اگر انکل بھی انکشار کا شکار ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی تہلی جتنا ان کو تک تائم دیکھنے کو ملتا تھا یہ بھی کم ہوگا اگر کل کوئی اچھی وہاں کا دولی آتی ہے کہ انکل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا رکھ کرتے ہیں تو پھر اور انکل کے لئے ایک دانیج ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ آخر میں اسی ایسے کے داران میں کچھ نہ کچھ ایسی تدینی ضرور آئے گی کہ انکل کو اپنے شہری وقت کا یہ کچھ خیال آئے گا اور وہ سوچے ہیے کہ ہم جس طرح اتشار نہیں جائے گی ہمارے پر لاس ہی لاس ہے اور اگر کئی سے ان کو کوئی دیتر لیڈیشپ اس طرح ملکہ اب جو بانی کی دیتر لیڈیشپ کی وہ تو ان کو نہیں اتبارہ مل سکتی ابھی تو ایک ایسے چہان سے زیادہ نہیں آرہے اسی جو ان کے پاس جو لوگ ماجید ہیں اگر لیکن سٹک جو ہے اسی جو سے انہیں کی اپنے دیتر لے کے آنا ہوگا اور میں بلکہ اتفاق کرتا ہوں تو فیق صاحب سے کہ جب پاکستان میں پلیٹیکل پارٹیز ہو ہیں یہ پیٹکی ہیں بکھرتی ہیں تو یہ پاکستان کا لاس ہوتا ہے دوسری جو پلیٹیکل پارٹیز ہو ہیں وہ ایک طلع کی حیثیت رکھتی ہیں آپ دیکھیں کہ پیٹکس پارٹی کو تکلی مخالفت بھی ہوتی رہی جو پاکست کے اندر ہمارے ادارے بھی مخالفت کرتے رہے ہماری سویسی جلاتے بھی مخالفت کرتے رہے لیکن پیٹکس پارٹی جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہیں اس طرح ایک سپریل کے طور پر کیسے جاتی تھی انڈیا میں آپ دیکھیں ایک قدیل عقصہ وہاں پہ کانگر سوید تلر کے طور پر رہی ہے اب بیویٹی نے اس کی متوادل سے طور پر رہی ہے لیکن وہاں پلیٹیکل پارٹیز ہونے جو ہیں وہ مضبوط ہیں اسی وقت پاکستان میں جتنا پلیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو غیر جمہوری ودائنے سے بچائیں گی اپنی پارٹی آمیلیت سے اپنے لوگوں کو بچائیں گی پارٹی کی لیڈرشپ جہاں وہ ڈکٹیٹ نہ کروائے اور پارٹی کی لیڈرشپ جہاں عوام کا فیصلہ اپنے لیے چاہتی ہے وہاں پارٹی کی لیڈرشپ ایک تو ہوئے کہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی اسی طرح عوام کے فیصلے کو پسند کرے تمہیں ایک حال ہے پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے یہ بہتر تقریبے سے چاہی سکتا ہے کراچی کے بارے میں مطلب جو اس وقت مایوسی ہے یا ناومتی ہے بھائی ہم جو سوچتے ہیں کہ وہاں دلکل ایک رخ سی سیاست ہو رہی ہے اس پر اگر کوئی تبدولی آنے کی ہوتی ہے یہ گریٹ سپلاچی ہے اگر آپ بھولو گئی چلتے ہیں اس اکھر پر تم کی ایک اثر ہے اگر ان جگہوں پر ان کو داپس آتی ہے تو بھی اچھی رات ہوئی پیس پی کو فائدہ ہوگا ہمکہ اس سے ایک آنسل سپورٹ بھی ہے اور وہ ریپلیسمنٹ بھی بہتر لگتی ہے ملک بہتر ہیں 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 اب آپ کو دیکھو رکھے رہے ہیں کہ مشرف کار بلا ہے یہ ملک بہتر ہیں اب مجھے دیتا کہ آنے والے دنوں میں اچانک تو پراشوٹر کی آدد کو طور پر اگر وہاں تو روی مشرف کی آمد ہو جاتی ہے تو اس کے بارے ان پر آپ یہ بنائے کہ ستر کاری علاقہ تازیل سنہوں کے دنوں میں تک مہاجر سکتہ جاری ہے وہاں صاحب technique اگر میں کے احطے ہیں اور میں بہتر ہے کا چیہلا نہیں ایسا بہتر ہیں سا اندوں میں اب ہ talking آگا آہ وہاں ایسے ہیں جو اپنے دیفنسز کو درجت کر لیں گے اور اینڈا الیکسی سے پہلے وہ ایک دیتے پوزیشن ہی آ جائیں گے اگر ایسا ہم نہ ہوا جو جو اتم تراغن پردہ ہوگا تو اس اتم تراغن کو فائدہ کیسے پاس پاکی ہی چھائے گے اور حضائی ساتھ آپ کو بتا ہے کہ بہترین سماک پردنے ہو اور بڑے ہاتھ بار گنے ہو ہیں اور وہ اکتدار کے معاملے ہوں نے اپنی اس انتہال کو سیلکارڈ پر پرش کرائیں گے اچھا ہی سنوڑ ہیں کہ جو اوڑ بہت مجھے ہو جیسے تاراغن کے حوالے سے تو آپ ان کے ساتھ راہے شایز سے بناتنے بھی راپا دیان گے راپا گا رہے ہیں رائی ستار ساگ بہتا ہویا تو آپ کو ایسا کوئی تاراغن سے راپا ہے کہ بیسی ری جو آپ پیپلز پارٹ میں سے کوئی تیری قرآن کرنے کا یقین آجائے ہو سنے 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 پر امانے بھی خانلے ہیں وہ امان سارے ستار سب کے پاس ہیں نہ سارے سپلیٹ بل سپلیٹ تو کچھ امٹیز ہیں جو پی ایس پارٹو ہے اس میں بھی شامل ہو گیا ہے تو اب ایک بڑا سمارٹ مجھر ہے تو وہ اب ٹائٹنے سے رات پہ نہیں کریں گے وہ اب MTO سے کریں گے اور اب یہ بات چل گئی ہے اور یہ بات آپ آپ ہی کہی ہے کہ بہت سے MTO سے رات پہ کرتے ہیں بہت سے ہم نے جان سے رات پہ کرتے ہیں اور جار بلد کنیکٹڈ تو اب اہم یہ ایرالیمنٹ رہ جائیں گے سب سے پاسہ دی اور جیسے رکھیں جو رسولیت سے کھنٹی سے آپ لکتے ہیں آپ نے کہا نہیں رہی تو اب MTO سے ہیں سندھ بھی بھی باہت ہے ایک پر آتے تو ہم یہ دکھائے ہیں منکر تیسے لگتے ہیں تو یہ بھی نا جیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کچھ اور بارگن کریں تاکہ ہم اگر آپ کی کو سازہ ہو جائے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قائسی ہوئی ہوتا ہے جیتے ہیں کہ جب لیزر نہ ہوئی تو پارٹی میں ایسی طرح بکھرتی ہیں اور پھر ایسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں کو پیوچھ میں نہیں رہا نہیں تو چلو ہمیں گوھلا آگا ہے تو یہ بگاپ بھی ہاتھ ہم میرے بھی سانیٹی لیکشن کے غارب میں یہ کیا سارا ہونے ہیں اس پر یہ ہے کہ پیوچھ پارٹی کو آپ سیٹے مہا سے گلنی چاہیے جو پرکتا ہے اگر اس کی بنتی ہے جسی سیٹے بنتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نا سیٹے ایک اپسی ایڈیشن ہے وہ نا سے لے جائیں گے اب وہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ پیوچھ پارٹی کو جائن کرتا ہے لیکن اس کے لئے مشکل ہوگا کہ اگر وہ کراسی کو ریپیزینٹ کرتا ہے تو وہ کیا وہ پیوچھ پارٹی کو جائن کرے گا یا اگر انکین کی سٹینٹ میں سے وہ کئی سے ووٹ لے پہتا ہے تو پھر وہ واپس انکین کی طرح جائے گا چاہیے تو یہ کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹے ہیں وہ وہاں سے اتنی بھی سیٹے لے سب سے دلچس محمدہ سانیٹ کا لیا ہے تو وہ بلچستان میں افتاک آتا رہے گا بلچستان میں میرا خیالہ جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ آگاہ آ جائیں گے اس میں سے اب کپچر کون کتنے کرتا ہے اس میں ادرداری صاحب کے جائے توقع ہے کہ بھولے جائیں گے نیون لیگ کو تھوڑی سی ایک جو ہے کہ اٹھا رہا ہے کہ یہ ایسا اشارہ بھی ہے کہ جلدہ جو ہے نیون لیگ کی طرف نہیں آئیں گے اصل میں لوگ صاحب دیکھیں جو ابھی ہماری سیاست ہے اس کے لئے مارس کا مہیمہ کمی نمک جو ہے یہ بہت ایمپورٹ ہے اس میں جو مقدبات ہیں ان کا ساچلہ ہونے والے ہیں جو ہیں یہ سامنے آئے گے یہاں ان کا دنکہ ہیں تو میں نے سمجھ پا کہ ریفنیسز کا ناملہ کچھ اس طرف کو ہی جائے جو پاکستان میں کسی سیاسی کشیدگی کا بڑے سیاسی بہران کا پیشنا ہوں نے اگر ہم سمجھیں کہ اپنے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی ریاست کو مستقبل میں بہتر طریقے سے آگے بڑھانا ہے تو اس طرح جو فیصلے اب تک ہو چکے ہیں اگر اچھی بائیت کے فیصلے جو ہیں وہ اب جو ہو چکے کورٹ کے فیصلے میں تو ہو چکے اگر مستقبل میں تھوڑا سا سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کسی ایسے معاہدے کی طرف جائیں کسی ایسی سوچ کی طرف جائیں ایک ایسے جو دائلاغ کی طرف جائیں جس میں ہمیں یہاں پہ پہلے بات ہوئی تو براہ تبدیل یہ خیال تھا کہ ایک وقت دیکھی آئے گا جس میں پاکستان کے اداروں کے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر بیٹھنا پڑے ہم دیکھیں ہم ناہل کر کے لوگوں کو سیاسی سے ہمیشہ کیلئے باہت نہیں کر سکتے اگر آپ جب نہ یہ چاہتے ہوں تو پھر یہ سیاس سے اچھا میں سے ایسا ہونا فیلت ہے کہ ہر آنے انتخابات کو لاکھ ایسے دیکھیں انتخابات سے کہ انتخابات سے پہلے ایسا نہیں ہوگا یہ ایسا بہتر یہی ہے کہ انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتیں جو ہیں سیاسی کارڈین جو ہیں یہ کسی شعور کا مزارہ کریں اور اس میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ میں نے کہا کہ وہ پاکستانی ہوگا رہے ہیں کیونکہ ان کی پاکستان کی سیاست میں کافی حد تک مداخلت رہی ہے اس لیے ان کو بھی کسی میں کسی جگہ پہ ان چیزوں میں تھوڑا بہت آگے در کے انگال ہونا پڑے گا یہ ہم گوٹ چکے ہیں ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہ جب دینجی بھٹو کے ساتھ اینارے ہوا تھا وہ کوئی برا معاعدہ نہیں تھا اس کے دنا دیا گیا اس پہ الگام لگائے گئے لیکن بھارہ اس میں سیاست دانوں کی باپسی کا راستہ کھولا تھا اب بھی سیاست دانوں کی باپسی کے راستے باپو رکھیں تلے رکھیں لیکن یہ اتنی رکھنا چاہیے کہ ملک جو ہے یہ سیاست دانوں کو بغاہر نہیں چلتے گا ملک جمہوریت کے بغاہر ملک بارلمنٹ کے بغاہر نہیں کلتے گے گا اور سیاست دان وہی ہے جس کو عذاب کی سپورٹ ہے ملکہ صاحب آپ کے سوالے اور سیاست دانوں کو بغاہر نہیں پہلے گا آپ کے ہاں پرابیم بھی ہوئی ہے کہ چاب ماشرلا لگے ہیں اور آپ کے جنمیلے میں چکلے دکر گئی ہے اور ہمارے ہاں ہاتھ بہت سار بار کو بھی جتی ہے یا ساتھی پینک کاش رہ جاتا ہے یا ملک کوئی جاتا ہے یا ماشرلا لگ جاتا ہے یا آپ کو بہت ساسی کفل ہو جاتا ہے میں سمیتا ہے کہ اس سارے جو پیار ہیں ان سب کو باتنا چاہرویں اور ان سب کو ویڈتے ہیں نوی سویوں سے پاتا ہے بہر شکریہ رہا سب آپ کا رب سالی فرکی سب آپ کا رنہ دریف سب آپ کا اگر آل تک تو اتنیلی سوڑن کا رکھتی رکھتی رکھتا ہے مرانی کے چاہر دیجئے سلامتی